السلام علیکم ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے شکر الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو جناب یہ ہے میرا پرسو کا ولوگ جو میں نے لازٹ ولوگ اپلوڈ کیا تھا اس کے بعد میں نے یہ نیو سٹارٹ کیا تھا تو امینس کی یہ دو دن کا ولوگ ہے گا پرسو ایک میں نے ولوگ اپلوڈ کیا تھا اس کے بعد میں نے دوبارہ سٹارٹ کیا تھا اور تو یہ کل کا اور آج کا جو ہے نا یہ بو ولوگ ہے تو بس میں بھار آئی تھی تو بہت زیادہ گرمی تھی بڑا بیٹا جو ہے وہ شاپ پہ گیا ہوتا چیزیں لانے کے لیے تو بس ہم جب وہ شاپ پہ جاتے تو ہم پھر بھار تھوڑا سا نا سائٹ پہ دروازے کی طرف ہو کے نا میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کوئی آگے پیچھے نا چلا جائے تو بہت گرمی تھی ہلکے ہلکے بادل بنے ہوئے تھے لیکن دور دور تک کوئی ہوا اور بارش کا امکان نہیں تھا بہت زیادہ گرمی تھی اور آج کپڑے دھونے کا سوچا تھا پھر میں دھو نہیں پائی تھی کیونکہ جب میں نے مشین کل اس کا پلک جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا تھا تو میں نے واپس مشین رکھ دی میں نے کہا آج نہیں دھو سکتی تو جب یہ صاحب چیز لے کر آ رہے تھے تو ان کے پیچھے جو ہے وہ بلی لگ گئی اور یہ گر گئے اور اس کے بعد انہوں نے رونا شروع کر دیا اور رو رو کے رو رو کے انہوں نے اپنے عطنوں جو ہے نا وہ ضائع کر دیئے ہیں کہ آپ جا کے بلی لی کو مار کے اوہ میں نے کہا اچھا بیٹا میں جاتی ہوں اور بلی لی کو مار کے آتے ہوں میں نے کہا اچھا میں ڈھونڈ کے نا اس کی بلی لی کی ماما پھر اس کی شکایت کر کے آتی ہوں چپ کر آ کر آ کے بارے لئے چپ نہیں ہوئے ان کو چپ کر آنے کے لئے پھر دو تین سو کا پھٹکہ اور لگایا کہ دوسرے کسی بچے کو دیکھے گلی میں ان صاحب کے لیے پھر نیوڈل سمگوائے اور ان کو پکا کے دیوں گی تو ان کا موڈ ٹھیک ہو جگہ تو بتا رہی ہوں کہ اس ٹائم اس طرح صاحب کا موڈ ہم نے ٹھیک کروایا تھا تو خیر یہ اپنی ایسی ہوتا ہے جب بلی سے ڈوگی نظر آ جائے اگر کوئی توتا کبوتر کچھ بھی نظر آیا یہ اس سے بھی ڈر جاتا ہے حالانکہ اس کے پاپا کہتے ہیں بٹو بٹ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں میں نے کہا بٹ کیا انسان نہیں ہوں جرہا وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں تو یہ کونس سے اتنا بڑا ہو گیا سارے چار سال کا ہے یہ ابھی دوسری باتیں ڈرنا تو ہیں ابھی کوئی نہیں تنا ہے سمجھدار تو پھر کارٹون لگے ہوئے تھے دنیا جہان کے کچھ چول کارٹون کچھ الٹے سیدھے کارٹون ہوتے ہیں ان کارٹونوں سے بچے بہت کچھ اچھا بھی سیکھ رہے ہیں اور بہت کچھ ایسے ورٹس بھی سیکھ رہے ہیں جو میں نہیں چاہتی بچے سیکھے پر وہ سیکھ رہے ہیں تو میں کوشش تو یہی کرتی ہوں کہ یہ نہ دیکھیں لیکن جس ٹیم پھر موڈ خراب ہوتا ہے تو پھر مجھے یہی لگانے پڑتے ہیں کیونکہ یہ ان کو اچھے لگتے ہیں اور یہ کچھ ان کا کبارہ ہے جو سارا دن ایسی کھل رہا رہتا ہے آپ اس کو کتنا بھی سمجھ لو بھائی یہ جو ہے نا سمٹنے والا نہیں ہے تو ویسی بھی یہ روم جو ہے نا یہ میں نے بچوں کی رکھا ہے جاں یہ کھیل رہی ہوتے ہیں اور ٹی وی رکھا ہے جو یہی دیکھتے ہیں اور میرے ہزبینٹ جو ہے وہ ٹی وی وغیرہ اتنا نہیں دیکھتے کیونکہ جب ہو موبائل تو کون دیکھتا ہے ٹی وی سب کچھ جو موبائل میں آ جاتا ہے تو پھر ٹی وی دیکھنے کیا ضرورت ہے اس لئے یہ جو ہے نا جسٹے میں وائس آور کر رہی ہوں بچے جو ہے نا گلی میں ایک ادھر گئے رہے کھیلنے کیلئے اپنی فرنس ہی گھر پر آج کل جو ہے نا ان کو بس ہوتا ہے کئی نا کئی ہم چلے دائیں اچھا میں وائس آور کر رہی ہوں ساتھ میں جو نا نمکو انجوائے کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو اب جو نا آہستہ آہستہ کا مو ٹھیک ہو گیا میرے نا سر میں بہت در تھا گرمی تھی میں چائے نہیں پیتے لگے میرے سر میں اتنا شدید در تھا گرمی سے تو مجھے جو نا چائے کے علاوہ کچھ نہیں سوجا حالکہ مجھے شکنجی بنا کے پی لے انتی پر پتہ نہیں میرے دماغ میں کیا سوار تھا میں نے کہا میں نے پینی ہے چائے اور کڑک والی چائے پینی ہے اچھا میں چائے کم پیتی ہوں لیکن جب پیتی ہوں تھوڑی سپیشل سی بنا کے پیتی ہوں سیکنڈ میں آپ سے یہ بات کرنی تھی کچھ دن پہلے جو جنہ والا میں حادثہ ہوا ہے گا کرسچین برادری پہ تو وہ بہت برا ہوا اور اس حادثے پہ اظہار افسوس ہی کرسکتے ہیں ظاہری بات ہے ابھی بس میں تو ہمارے کچھ نہیں ہے لیکن ہم ان سے افسوس کرسکتے ہیں ظاہری بندہ ایک سوچے ہم گھر کے اندر بیٹھے ہیں ہمیں نہیں پتہ باہر کیا ہوا ہے کیا نہیں ایک دم ہمیں پتہ لگے جی باہر آگ لگ گئی اور ہر چیز جلا دی گئی جب بھی میں نیوز دیکھ رہی ہوں وہ بچے چھوٹے چھوٹے رو رہے فیملیاں رو رہی ہیں کچھ لیڈیز ہیں جن کے وہ بتا رہی ہیں ہماری بہن کے شادی ہونے والا تھے انہوں نے فرنچر بنا کے رکھا ہوا تھا تو جنہوں نے گھر جلایا جہاں تک مجھے لگتا کہ سب کچھ غلط فہمی بنا پر ہوا ہے یا پھر کسی نے ایک چھوٹی سی چھوٹی نہیں خیر بہت بڑی شیطانی کی یہ گی یہ سب کچھ شیطانی پر ہوا ہے میں یہ کہتی ہوں اگر کسی کی غلطی ہے تو سزا صرف اس کو ملے جس کی غلطی ہے نہ کہ اس کی فیملی کو سزا ملے یا اس کے محلے والے کو یا پوری برادری کو سزا ملے ہمارے قرآن پاک پہ ہماری جان حصار ہے گی ظاہر بات ہے وہ ہماری ایک مقدس کتاب ہے اس پہ ہماری جان حصار ہماری جان قربان ہے گی لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنی جو قدر کرے اور جو دوسرے کتابیں اس کی قدر نہ کریں تو یہ غلط ہے ہمارا مذہب ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم کسی دوسرے کے مذہب پہ انگلی اٹھائیں کسی دوسرے کی مذہبی کتاب کو ہم اس طرح سے اس کی بے رہنتی کریں تو ایسا ہمارا مذہب بلکل نہ اجازت دیتا ہے نہ ہمیں سکھاتا ہے تو عیسائی برادری سے بڑا افسوس ہے گا ہمیں اور خیر ہمارے ملک میں تو خیر انصاف کی کوئی بات ہی نہیں ہے یہ نہ انصاف ہو سکتا ہے نہ اب تک ہم نے انصاف دیکھا تو میں نے جو نیوز میں دیکھا میں نے اتنا ہی دیکھا تھا کہ کسی پتا لگا جی مسلم برادری کو پتا لگا جی کس نے نا قرآن پاک کی بہرمتی کی ہے تو انہوں نے آکے انہوں نے ان کا جو مطب وہ ہوتا ہے جہاں وہ لوگ اپنی جیسے ہمارے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور جو ان کا وہ پورا ہوتا ہے جو ان کا چرچ ہوتا ہے انہوں نے ان کے چرچ جلا دی جہاں ان کے چرچ میں جیسے ہماری مسجدوں میں بہت سارے قرآن پاک رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح ان کے چرچ میں ان کی بہت سارے جو ہے نا وہ بائبل رکھی ہوئی تھی جو سب کی سب جل گئی تو ان کی تو چیخ پکار تھی ان کا جو رونا تھا نا یقین کریں وہ دیل چیر دینے والا تھا تو بس یہی اپیل ہے کہ جس کی غلطی ہے صرف اس کو سزا دی جائے باقیوں کے کوئی غلطی نہیں تھی تو ان کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے غریب ہیں غریب کدھر جائیں گے اپنے ملک میں ہی اگر وہ نہ رہ سکیں سکون سے تو پھر کیا کہتے ہیں تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے تو کسی نے کہا کہ اب یہ تیرا ہی پاکستان ہے میرا نہیں ظاہری باتیں انہوں نے یہ تو بات بولنی ہے کیونکہ ان کے ساتھ پاکستان میں اتنا زیادہ برا سلوک ہوا ہے خیر اللہ پاک جو ہے ان کو سبر دے بس ان کے ساتھ جو ہے ہمارا افسوس ہے اللہ پاک ان کو سبر دے تو وہ اس سانیے سے نکل پائیں اور اللہ پا غیب سے مدد فرمائیں جو ان کا نقصان ہوا ہے اس کے بھرپائی ہو اور کل میں نے کل دی پرسو جو ہے نا ایک اور نیوز سنی تھی وہ بھی مطلب ایک ایسی نیوز تھی کہ ایسا لگ رہا تھا ایک سانس آ رہی اور ایک جا رہی ہے گی تو وہ میں دیکھ رہی تھی اپٹ آباد کے سیڈ نا شاید پہ تو وہ چیئر لفٹ ہوتی نا وہاں پہ جو نا چھے تارے ہوتی چار تارے ٹوٹ گئی تھی اور دو تاروں پہ چیئر لفٹ جو ہے نا وہ لٹکی ہوئی تھی اس کے اندر چھے سے سات سٹوننٹ تھے اور دو جو تھے نا وہ ٹیچر تھے مطلب وہ زمین اور آسمان کی بیچ میں چیئر لفٹ پہ وہ لٹکی ہوئی تھی جہاز کے ذریعے بہت زیادہ کوشش کر رہے تھے آرمی ہماری فوج جوئر کوشش کر رہی تھی ریسکیو کرنے کی پر وہ نہیں ہو پا رہے تھے تو جب میں وہ نیوز دیکھ رہی تھی تو میں ایزا مدر میرے دل میں یہ آرہی تھی کہ ان کی ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی جب ہمیں اتنا دل میں وہ رہے اللہ جی آنے والا لمحہ جو ہے وہ کیا ہوگا بچوں کے لئے تو ان کی ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی اس وقت جب وہ سوچ رہی ہوں گی نہ وہ زندگی کی طرف ہے نہ وہ زیادہ وہ مطلب سمجھ نہیں آرہا تھا زمین اور آسمان کی بیچ مولک ہو کے رہ گئے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا ہوگا بارالسلام ہماری پاک فوج آرمی کو جنہوں نے اس دن آن تھی بھی بہت ہی طفان تھا بارش کے امکانات تھے ہوا تیز سے رہی تھی بارحال صبح آٹھ سے لیکے جو ان کا یہ آپریشن جاری رہا تو تقریبا رات دیر تاکہ آپریشن جو ہے ان کا یہ کامیاب رہا ہو اور بچے اور دونوں ٹیچر جو تھے وہ ٹھیک تھا ان کو بچا لیا گیا شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ اللہ پاک نے ان کی زندگیاں بچائی تو ورنہ ایک جان جاتی تو ایک خندان جو ہے نا وہ برباد ہو جاتا ہے اور اس طرح خادثاتی موت سے تو اللہ پاک ہمارے دشمن کو بھی بچا کے رکھے کسی پر خادثاتی موت نہ آئے اچھا یہ نا میں ایک آملیٹ بنا رہی تھی یہ نا میرے مامو جو ہے نا شانی مامون کا نام ہے وہ بنایا کرتے تھے جب میں یہ بنا رہی تھی نا مجھے میرے مامو بہت یاد آئے وہ نا جب میری مامی جو نا کچھ ٹائم بیمار تھی تو وہ اکثر نا یہ آملیٹ بنایا کرتے تھے اپنے لیے اور اپنی بیوی کے لیے تو وڑے مزے کا بناتے تھے سیمپل بہت سیمپل تھا تو ہم نے اپنے مامو سے سیکھا تھا جس وہ ٹیمارٹر لیتے تھے اور آئل میں ٹیمارٹر ہونے ڈال کے اس کو فرائی کر لینا اچھے سے اس کو نا بلکل پیس دیتے میں تو خیر پیستی نہیں ہوں سوری تو وہ پیس دیا کرتے تھے تو میں آچھا وہ جو ہے نا وہ دوسری مرچی زیادہ ڈالتے تھے لال مرچ اور حلدی نمک میں نے جو نا اس میں لال مرچ کا بلکل بھی استعمال نہیں کیا میں نے نا اس میں صرف ہری مرچ دالی ہے ساتھ تھوڑی سی حلدی دالی اور نمک اور یہ تکرم مرخہ سے ایک ٹیمارٹر تھا میڈیم سائز کا اور تین سے چار جو نا یہ ہری مرچیں تھی اور یہ میں نے صرف ایک انڈے کیلئے بنائے آپ نے زیادہ بنائے تو آپ زیادہ بھرا سکتے ہو میں اور میری بہن جو انہیں شادی سے پہلے یہ بہت شوق سے کھا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بنتا ہے بہت یمی ہے گا تو سمپل بس اس کو بھون کے نا میں نے اس کو اوپر انڈا دال دیا اچھا میں نے جو نا زردی کو تھوڑا ثابوت ہی زردی پکتی ہے ایک سے ڈیرڈ میڈر میں سٹیم میں اچھی طرح پک جائے گا اور یہ بہت یمی ہوتا ہے آپ کو ایک روٹی کھاتے ہو آپ سنڈے کے ساتھ دو روٹی کھا سکتے ہو اگر آپ دو روٹی کھا سکتے ہو آپ سنڈے کے ساتھ چار روٹی تو پکا کھا سکتے ہو مست ہے مست ہے آپ ہی ضرور ٹرائے کرنا خیر ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ بناتے ہوگا نہیں بناتے تو یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائے کرنا اسپیشلی ناشتے میں آپ کو ماؤں بہتا ہے ہے یہ کہ میںے رات میں نہتے تھا کل رات میں бой تھا اور یہ میں کھا اور سو گئی تھی اس کے بعد لیب Nagar movement یہ ہے نیکسٹ مارننگ پھر یہ میں عارض مازے میں خوشُم ایک ماؤںplex کرتا ولیٹہ کرتی پھر یہ کھرم کرتوں میں نے اپنا ناشتہ ہو اسی سے کیا ویکھوں کے اٹھا سوادی لگ رہا نا کس میں کھا کے ویکھوں مزا ہے تو پھر مزا نہ ہے تو پیسے واپس تو میں نا کمرے میں آئی تو کمرے کی صورتحال تو میں آپ کو پہلے دکھا چکی تھی کہ کیا چل رہا ہے بچوں کے پھڑے پھڑے بھی چل رہے تھے تو یہ نیکس ڈے تھا تو میں نے نا ڈال چڑھا دی تھی کیونکہ آج جو نا ڈال چاول پکانے کا موٹ تھا اور مجھے دو نا کالی مسر زیادہ پسند دے گی تو میں کالی مستری پکا لیتی ہو اور ویسے بھی گھر پہ فیلال یہی تھی تو اس لیے میں نے کہا بیٹے کا موٹ پہلے خراب ہے وہ تو شاپ پہ جائے گا تو میں کہا کالی مستری پکا لیتی ہو تو سیمپل سی بس پہ دال میں اپنے مسالے حلدی نمک اور لال مجھے دال ثوری زیادہ تھی اس لیے نمک حلدی مرچرہ زیادہ ہے تقریباً آدھا کلو جو قریب دال تھی کیونکہ دال چاول میں دال ثوری زیادہ ہی لگتی ہے اور پھر اس لیے بھی کیونکہ میں نے نیکس زیادہ پکا لیتی کیونکہ نیکسٹے جو ڈے ہیں وہ بھی میری دال چل جائے گی اور میں کپڑے جو نا سانے سے دھولوں گی وانا پھر پکانا بھی ہو کپڑے بھی دھولیں ہو تو بڑی پرشانی ہو جاتی ہے تو اکسہ رکا جب مجھے کپڑے دھولیں ہوتے ہیں میں ایک دن پہلے تنی ہانڈی بنا لیتی کیونکہ نیکسٹے جو نا آرام سے وہ نا میری ہانڈی چل جائے ساتھ جو نا میں نے تڑکے والے چاول بنا لیے تھے جو کہ چاول کے ساتھ ب یمی یمی بہت مزے کی بنی تھی پتہ نہیں کیوں میرے وڈیو کا جو انگل ہے نا کبھی ایک بار خراب ہو جاتا ہے خیر کوئی نہیں کام چلا لیں تو پھر میں لے آئی پکا کے میں نے کہا چلو ہم کھا لیتے ہیں اچھا سٹیم جو نا لائٹ نہیں تھی لائٹ نے جو نا بہت زلیل کیا تھا ہمیں بہت زلیل کیا تھا بہت گرمی تھی تو ساتھ تلیوی مرچیں تھیں اور دال اور چاول تھے اب بچے اور ہم بیٹھیں گے اور ہم مزے سے دال چاول کھائیں گے اور پھر اس کے بعد میں ان کو سلا دوں گی باقی جو کام ہیں وہ پھر ان کے سونے کے بعد ہی ہوں گے تو اچھا یہ جو نا بلوگ میں تو خد بنا کے بھول جاتی ہے یہ دو دن کا مکس بلوگ ہے تو کچھ کلیپ جو نا جب میں وائس آور کر رہی ہوں جب میں ایڈیٹنگ کر رہی ہوں تو میں نے دیکھا تھا مجھے اس ٹیم تو غیر صحیح لگا لیکن جس ٹیم میں وائس آور کر رہی ہوں نا یہ اس ٹیم جو نا مجھے پتہ لگ رہا ہے یہ کچھ کلیپ جو نا وہ آگے بچے ہو گیا خیر کوئی نہیں تو یہ میری بیٹی ہے ماشاءاللہ سے جب میں تھوڑا سا آرام کر رہی تھی تو یہ خود اٹھی ہے اور اٹھ کے گئی ہے نہا کر آئی نہا کر آکے اس نے کپڑے چینج کی ہے بے شک اس نے الٹے کپڑے پہنے میں لیکن خود اس نے کپڑے چینج کی اور ماشاءاللہ اس کی بہت اچھے عددیں سر پر تو بٹا رکھتی ہے اور اس کو بہت اچھا لگتا ہے گا اب جاول کھا رہی ہے یہ کیونکہ اس نے اس کے بعد مدرسے چلے جانا ہے کیونکہ کھانا کھا کے سو گئی تھی اس کو پ میں نے کچھ بھی شوٹ نہیں کیا تھا تو میں نے کہا جب یہ مدرسے سے آ جائیں گے نا اس سے پہلے میری کوشش ہی ہوتی ہے بھائی جو کام میرے کرنے والے ہیں نا وہ میں کر دیتی ہوں تاکہ بچے جو ہیں نا پھر مدرسے سے آ جاتے ہیں نا پھر وہ تنگ کرتے ہیں پھر وہ کام جو اگر دس ون کا ہوتا ہے نا اس کام میں مجھے آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے گا تو یہ اب بھی جو ہے نا مدرسے سے واپس آگئے تھے تینوں کے تینوں اور کہتے ہیں ہمیں تو لگی ہے بھوک میں نے کہا جاتے پھر کھانا کھایا تھا نا کہتا ہے نا ہمیں نا کوئی جوز بنا دے اب گھر میں تو فیلال کوئی فروٹس نہ وہ نہیں تھے کیونکہ جو ہزبین ہیں وہ شہر نہیں گئے تو انشاءاللہ جو برات ہے تو آج شام میں یہ پھر کل رونا جانا شہر ویکلی روستی کے لیے تو پھر وہ لے آئیں گے تو پھر میں نے کونا جوز کے ڈبے ساتھ کچھ بسکوٹ مگا دی ہوئے نا کہا چلو آپ لوگ یہ کھالو بہت پیائی تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی کل شام کا یہ یہ بودھ کی شام کا بلوگ ہے جو میں ابھی جس پہ وائس آور کر رہی ہوں یہ بودھ کی شام کا مینز کے کل کا بلوگ ہے تو بچے جو بڑے مجھے سے بیٹھے ہوئے دیں جو آئے کر رہے تھے کیونکہ بہت پیارا موسم تھا تھنڈی ہوا چل رہی تھی یہ میرا بڑا بڑا بیٹا جس کو ہمیشہ مستی سوچتی رہتی ہے یہ ساتھ اس کی فرنس بھی آئی بھی تھی تو یہ ان کے ساتھ لگاوا تھا اور یہ دو چھوٹے سے نا یہ ماشا لیتا ہے مجھے سے جوس پیتے ہیں ا ایسے مو سے لگاتے ہیں پھر واپس ڈال دیتے ہیں گے اسٹروک کہتے ہیں ممہ یہ جو ہوتا ہے نا پائپ پائپ اس میں جوس آتا نہیں ہے گا یہ پائپ جو نہیں یہ بہت چھوٹا ہے گا تو اچھا اس کی بات ہے میں نے کچھ بھی شوٹ نہیں کیا تھا یہ نیکسٹ مورننگ ہے مینز کے تھسڈی کی مورننگ ہے یہ اور مورننگ کا یہ تقریباً چھے بجے کا ٹائم ہے بچے جو ہیں وہ سوکیا اٹھ گئے ہیں گے اور موسم دیکھیں بھئی آؤٹ کلاس موسم ہے اور پھر میں نے مشین لگا دی تھی کیونکہ مجھ آج کپڑے دھونے ہی دھونے تھے ساتھ یہ ہے میں نے مشین لگائی ہوئی کیونکہ میں نے کل دال پکائی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو دال جو ہے نا میری چل جائے گی ساتھ میں مشین لگا لیتی ہوں تو یہ کپڑے دھون رہے ہیں گے اور آٹا جو ہے نا میں سے پہلے گون چکی ہوں اور اب بھی شاید ساڑھے چھے اپنے ساتھ گوزے کا ٹائم تھا ہزبن جو بس ہو رہے تھے کپڑے جو ہے نا میں نے سب نکال کے رکھ دیئے تھے ہزبن کے کپ اچھا نو سالن پکا ہوا اور روٹیاں جن میں پھر کپڑے دھون کے بندہ پکائی لیتا ہے گا تو وہ میں نے رکھ دیا تھا تو آج جسی جنرے میں نے ناشتہ بنانا ہے نا یہ جنگ میں ایجزو بارٹی میں پانی پڑا ہے نا یہ میں نے سارا پینہ اور یہ میری روٹین میں شامل ہے تو جناب یہ بن گیا ہمارا گرم گرم ناشتہ دودھ جو ہے آج صبح وہ پھٹے گیا تھا بڑی کوچش کی سلائی ہو جائے پر وہ سلائی نہیں ہو سکا تو ہم نے آج چائے کینسل کر دی کیونکہ ہمار سال جو ہے وہ دودھ نہیں مل سکتا تھا تو یہ دیکھیں جناب ناشتے کے بعد ہزمین کام پہ چلے گئے تھے اور بچوں کو بھی راشتہ کروا دیا تھا ساتھ ساتھ کپڑے بھی دھولی ہے اور سارے گھر کے صفائیاں ہو گئے بس برطن رہے گئے جس ٹائم میں وائس آور کر رہی ہوں اس ٹائم بھی برطن رہے گئے کیونکہ یہ اس جگی جب میں نے کلیپ پر رہا تھا کچھ ٹائم بعد ہی میں نے وائس آور کر کے میں نے کہا جو یہ ویلوگ یہ کافی لمبا ہو جائے گا تو میں اس کو یہ اینڈ کر کے نا اس کو اپلوڈ کر دوں پھر نیکسٹ جو ہے نا وہ باقی کے جو کچھ ہے وہ میں نیکسٹ میں شیئر کر دوں گی تو یہ ہے ہمارے اورنچ کا جو میں نے کافی دنوں بعد آپ سے شیئر کر رہی ہوں اور اس کا یہ ایک پتہ جو ہے وہ کوکڑ پھر کھا گیا نویں جو پتے ہیں وہ نکل رہے ہیں اب یہ نہ کھا جائے اس لیے نا کل اس کے کچھ کروں گی اس کے نا آگے بچے جالی لگا جوں گے تاکہ جوڑا کوکڑ ہے نا وہ نہ کھا سکے تو کپڑے جو سارے دھول چک کہیں اچھا میرے جو بچے ہیں نا وہ ابھی پتہ نہیں باہر جا چکے ہیں یا باہر جا رہے تھے تو میں نے کہا چلو میں نا آپ کے ساتھ آج ایک چیز شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں یہ میں نے اگلے دن جو ہے نا سارا کا سارا کو جو کٹا تھا پر یہ تھوڑی جو نیسی کی جڑے لے گئی تھے نا یہ بہت سخت ہوئی تھی یہ نا مسے کٹی نہیں جا رہی تھی تو میں نے کہا چلو حجبین کو بولوں گی وہ نا آپ صاف کر دو ساری ساری ویسے تو یہ میرا کوکڑ ہی بہتے پتے شتے یہ کھا لیتا ہے گا لیکن میں نے آج کافی حد تک جو نا ساف کر دی اور میں نے یہ بہلا روم بھی نا آج دھویا تھا اچھے سے تو یہ سب کچھ رہ گیا بچے بھی دیکھتے نا پھر وہ نوشتے رہے جے تو کافی سارا جو نا وہ گند ہو جاتا ہے گا کپڑے جو ہی ابھی سوک رہے ہیں اور بچے جو ہیں پڑوس میں چلے گیا ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ روم میں آکے کچھ جو کام کرنے والے ہیں وہ کر لی جائے اور کچھ چیزیاں کھا لی جائیں تو پہلے کرتے ہیں فینون اس کے بعد میں چلو آج میں آپ کو چیز دکھاتی میں نے کچھ ٹائم پہ لینا آن لائن جیولری جو ہے نا وہ پرچیز کی تھی اچھا میں نے ایک اور آن لائن آرڈر کی آوائے بٹ ایک سے دو ویک جو نا وہ ہونے والے ہیں پھر وہ پارسل ریسیب نہیں ہو رہا کیونکہ میرے جو جو میرا ایریا ہے گاؤں والا وہاں ان کی سرویس نہیں ہے کوریئر والوں کی تو کل میری بات ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ آپ کی طرف سرویس نہیں ہے اب وہ دوسری کسی کوریئر کمپنی سے بات کر رہی ہے اگر بورڈ ڈیلیور کر دے تو وہ پھر ہو جائے گا میں نے انہوں نے کہا آپ میری پیمنٹ ٹیٹن کر دیں کیونکہ میں اتنا ویٹ نہیں کر سکتی کیونکہ پھر جب شہر جانا ہوگا تو میں خودی سارا سمان لے یہ آنگی اچھا تو نہیں یہ تو خیر ڈیل میں نہیں تھا یہ میری سیسٹر نے شاہد ایج پہ سمان بھیجا تھا اس نے بھیجا تھا تو یہ دیکھیں اس طرح یہ کچھ میں یہ رنگ سے میں آپ کو بس یہ سر سری سر دکھا دیتی ہوں یہ میں نے کچھ ٹائم پہلے جو نا آن لائن شاپنگ کی تھی ایجنگ یہ پندرہ سوڑی ڈیل لگی تھی کچھ ٹائم نہیں خیر یہ لاسٹ سردیوں کا اینڈ تھا یہ میں نے تب کی تھی کچھ اس طرح کے نا یہ چین تھی ساتھ اس کی یہ پینڈن تھا بہت اچھی نہیں کوالٹی تھی پر بہت بری بھی نہیں تھی خیر نارمل کے لئے تھی بہت بہت عجیب تھی جو مجھے سمجھ میں بھی نہیں آرہے تھے نہ مجھے بھی تک سمجھ میں بھی آئے یہ کچھ اس ٹائپ کے بھی تھے یہ میرا تو ایک ہی جو ہے نا وہ کان وہ سلاوہ ہے گا تو یہ تو پتہ نے کہاں کہاں پہننے والا مجھے کچھ کوئی آئیڈیا بھی نہیں ہے یہ اس طرح کے ہوکس تھے جو بلکل مجھے پسند نہیں آئے نہ ہی میں اس ٹائپ کے پہنتی ہوں بچے لو میں نے کہاں بچے بھی نہیں ہیں تو میں اپنا یہ پٹارہ کھول کے نا آپ کو لفائی دیتی ہوں جب بھی میں یہ کھولتی ہوں میرے بچے میرے سر پر کھڑے ہو جاتے ہیں یہ ممہ آپ کیا کر رہے ہو اور پھر جو ہے نا وہ تباہی اٹھا کے رکھتے ہیں کچھ اس ٹائپ کے تھے اور مجھے نا بلکل نہیں پسند ہے اب تمہیں پہنتی بھی نہیں ہوں شاہ جی سے پہلے جو نا میں بہت زیادہ جیوری پہنتی تھی مہندی لگاتی تھی میک اپ کا بہت شوق تھا کچھ کورسز بھی کی ہوئے تھے میں نے بیٹوشن کے بٹاپ جو ہے نا سارے شوق جو ہے نا وہ مر گئیں گے اچھا یہ کچھ بروچیز تھے پر آئی ڈونٹوں یہ کیسے یوز ہوتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی سرچ کیا ہے کیسے یوز ہوتے ہیں کہیں بطار سے اس کاف میں یوز ہوتے ہیں پر مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی تو یہ کچھ اس طرح کی ایئرنگس ہیں اچھا اس میں سے میں بہت تقریباً جو ہے نا کیوں کہ میں نے دو ڈیل منگوائی تھے نا اس طرح کی ایک ڈیل اپنے لیے منگوائی تھی ایک سٹر کیلئے منگوائی تھی تو ایک جو ڈیل ہے نا وہ میں تقریباً سب کو بانڈ چکی ہوں مطلب جو بھی آس پڑوس میں تھے نا فرنس وغیرہ تھی ان کو کسی کو رنگ ڈے دی کسی کی برچرے تھی تو اسی میں سے نا میں نے ان کو چھوٹا سا پاؤچ میں نا دال کے سارا کو جے دیا تھا یہ کافی ساری تھی تو میں تو فرط نہ یوز کرتی نہیں میں نے تو بس شو کے جوری جمع کرنے کا میک اپ جمع کرنے کا تو یہ میں نے مانگا لیا تھے اچھا میک اپ کے نام پر نا میرے پاس صرف اور صرف ایک لپسٹک پڑی ہے وہ بھی پتہ رنگ کل شہیدنا ہو گئی ہو میری بچوں کے ہاتھ لگی تھی کہ دیکھیں اس طرح نے اس کے ہکس ٹوٹے ہوئے تھے تو یہ کچھ اس ٹیپ کی جورییاں تھی اور یہ تو بلکل بھی نہیں پسند ہے یہ سیکنڈ جوری میں بھی سیکنڈ میٹر دو ڈیل تھی تو ایک ڈیل کا یہ رہا حصہ مجھے جو پسند آئی تھی میں آپ کو بتاؤں ایک مجھے یہ رنگ پسند آئی تھی بہت زیادہ اور یہ بھی مجھے بلکل بکواس لگے مجھے نہیں پسند اس طرح کے یہ پھر بھی کچھ بہتر ہے اچھا مجھے جو پسند آئی تھی میں آپ کو بتاؤں اچھا یہ سکاف پین آئی تھی ساتھ میں کچھ ایک ڈیل میں میں نے خواہ سے دو آئی تھی کہ تین سکاف پین آئی تھی اور یہ کچھ انٹک میں تھے اور یہ کچھ اس طرح کے تھے اب اتنی لونگ مالا جو ہے وہ کون پینے کا اب میرا اصل میں کراچی جانا ہوا نا تو میری کزنیں وہاں بہت ساری ہیں وہ ہر طرح جو جلوری ہیں وہ بیار کرتی ہیں سب میں نے ان کے لئے رکھا ہے جب میں گئی تو پھر میں ان کو دے دوں گی جس کو جو اچھا لگا وہ پین لے گا اچھا مجھے جو اچھے لگے نا اس میں وہ سب سے اچھے مجھے اس ٹائپ کے ہوپس لگے یہ دیکھو یہ اس ٹائپ کے یہ نا بہت اچھے تھے اور یہ کافی سارے ہیں میرے پاس میرے خواہ سے دس پندرہ جوڑی تو ہوں گے یہ اس ٹائپ کے میں نا اس میں سے نا کوئی ایک آپ کو اپن کر کے بھی دکھاتی ہے یہ میک اپ باکس میں نے اپنے جوڑی رکھی کیونکہ میک اپ تو میرے پاس ہے کوئی نہیں جب سے میرے بچے چلنے پھرنے والے ہوں انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی تو یہ اس ٹائپ کہیں گے اچھے میں نے اپنے امی کو بھی بھیجوائے تھے میرے ابو آئے تھے نا ملنے میرے پاس تو پھر میں نے امی کو بھیجوائے تھے امی نے لے لی امی نے کہا کیا تم نے بھیجا ہے ہر چیز جو ہے نا وہ کالی پڑ گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں نے کہا امی یہ کون سا کوئی گولڈ جو کالا نہیں پڑے گا تو اچھا یہ کو جو اس طریقے کہیں گے تو مجھے نارمال یہ اچھے لگتے ہیں آپ کو بھی لون کا یا کوئی کارٹر کا ڈریس پہنتے ہو گرمی میں نارمال ہی گھر میں بھی آپ یہ نا ویر کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھے بلکو نا مطلب اس کا بیٹ نہیں ہے گا بہت ہلکے پھول کے ہیں تو یہ بہت اچھے ہیں ان کے ساتھ کی یہ ہک بھی ہیں دیکھیں یہ بہت اچھے تھے اس طرح کے اب نکال کے دکھا دی اس کو میں بعد میں ڈالتی ہوں شپر میں اور کچھ اس طرح کے بھی تھے اور یہ اس کی بھی میں خاص دو پیکٹ تھے دو پیکٹ تھے جس میں سے میں نے سب کو بانڈ بھونٹ کے نا اچھا یہ دیکھو ذرا یہ کس ٹائپ کے انگی قسم بدا کی یہ دیکھو ذرا یہ دیکھو کتنے کوئی بے ٹکے ہیں کون پینے گا دیکھو ہاں کڑے جیب سے کنڈے آر کنڈے آر کنڈے بنائے اس طرح کی جو تھے نا یہ بہت پیارے لگ رہے تھے دیکھیں یہ بہت پیارے لگے تھے یہ مجھے بہت اچھے بھی لگے تھے اس میں تقریبا میں خاص ہے سات آٹھ جو تھے نا وہ پیار تھے مختلف ڈیزائن کے تو میں نے کافی سارے جو ہے نا وہ دے بھی دی ہے میں نے کہا نا مطلب جو بھی کسی کی بس رہے ہیں یا کچھ بھی ہے کوئی موقع ہے تو میں نے نا ہم سب کو دیئے ہیں میں نے کہہ لے کہ دیکھا کہ جو ہی تنی چھے یہ کچھ اس طرح کے کہیں گے اس کے کان نہیں بھی اس لئے میں تو یہ اس طرح سے ویئر کر سکتا ہے اکثر میری بیٹی پین کے پھر رہی ہوتی ہے یہ ہو گئے اور اچھا یہ ڈیزائن دیکھو بتاؤ ذرا بکھرے بکھرے کون پائے گا یہ الگ الگ کون پہنتا ہے دیکھو ذرا دیکھیں یہ مجھے بلکل ہی پسند نہیں آئے کچھ اس طرح کے جو نا بریسٹ وغیرہ سے اس کے اندر دو ہوئیں گے ایک یہ چین ویلا بریسٹ ہے اور ایک یہ موقعوں والا بریسٹ ہے کچھ اس طرح کس اچھا میرے نا باتیں کر دیجی تو ایک جو وڈیو ریکارڈ بند ہوگی سیکنڈ جو میں نے سٹارٹ کی نا تو وہ ریکارڈن کی کیوں کوئی نہیں ہوئی ہے جو پانچ چاہ سے پانچ منہ باتیں کرتے جو میں نے دیکھا تو وہ ریکارڈن کی کوئی نہیں ہوئی میں نے کہا جا میں تو کلے لگی ہوئی تھی پاگلا ہوں اور چلو جی کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ میموری فول ہوگی تھی وہ میں نے تھوڑا چھلکی کی تو میں کرتی ہوں امی جی پلیز مجھے چنی وڈیو نہ سینڈ کیا کریں میری میموری فول ہو جاتی ہے مجھے چنی وڈیو سینڈ کرتی رہتی ہیں ریسپیز کی اور پتہ نہیں ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ جو ہوتی ہیں وڈیو سینڈ کرتی رہتی ہیں ہاتس اپ پہ اور وہ جو ابھی میری میموری جو وہ فول ہو چکے تو امی جی پلیز مجھے وڈیو نہ سینڈ کریا کریں میری میموری فول ہو جاتی ہے تو کچھ اس طرح کے بھی تھے دیکھیں اچھائی کی جو تھی نا یہ انتہائی بدتمیز لیڈی تھی اس کو نا اس تک آئی تک کوئی زلہ زلہ ٹریڈرز کے نام سے اس کا ہے گا ہے پیچ پہ ٹک ٹوک پہ ہے اس کا اکاؤنٹ تو میں نے ان سے تب فرس ٹائم منگایا تب تو خیر ٹھیک یہ تھا سارا کچھ ہو گیا تھا لیکن جب میں نے سیکنڈ ٹائم ابھی ویک سے دو ویک پہلے میں ان کو آرڈر کیا نا میں نے ان کو انہوں نے کو نا مستری باکس لگ بایا تھا یہ تک میں ویک میں دو یا تین دو یا تین ویک کے بعد ایک دفعہ مستری باکس لگاتے ہیں جو مطلب سرپرائز باکس ہوتا ہے یہ دکھاتے نہیں ہیں گے اس میں پچاس آئیٹم تھے اوٹھ آزنڈ روپے ڈی سی فری تھی ان کی تو انہوں نے پھر کیا کہ بھائی یہ جو ڈی سی فری ہے گی تو اگر آپ نے بائی کرنا تو کر لیں انہوں نے میرے پاس یہ ورس پر بھی آئیٹ تھی تو میں نے ان کو پھر میسیج کیا میں نے کہا مجھے یہ ڈیل چاہیے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مل جائے گی اتنا جواب انہوں نے دیا اس کے بعد میں نے پتہ ہے آپ کو آن لائن جو بھی شاپنگ کرتے ہیں پیمنٹ جو ہوتی ہو ایڈواز ہی ہوتی زیادہ تر تو پھر میں نے ان کو س میسیج کرتی ہی رئی پاگلوں کی طرح سنیں آپ کو پیمنٹ جو ہے وہ مل گئی مل گئی مل گئی میں نے سکین شورٹ ان کو بھی دیا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا گھنٹے دو گھنٹہ گزر گیا تین چار گھنٹے بعد ہی مجھے آرات کو جواب دے نہیں جی آپ تو بڑی آپ نے ہمیں ایک ہزار پہ دیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ہم آپ کے غلام بن گئے آپ نے ہمیں خرید لیا یہ ہو گئے وہ ہو گئے انہوں نے مجھے اتنی باتیں سنویں آگے سن مجھے ایسا لگتا ہے میں نے کوئی جرم کر دیا ہے تو میرا تو دماغ پھر کیا ہے میں نے کہا بھی مجھے آپ سے کوئی شاپنگ کر نہیں نہیں آپ میرے پیسے جنو واپس کر دے کہا ہاں ہم تو ہم ہم کونسا کوئی آپ کی نوکر بیٹھے میں فری بیٹھے میں آپ کو جواب دے دیں گے انتہائی کوئی تمیز قسم کی لیڈی تھی تو میں نے تو اچھا انہوں نے میسیج کر دیا میں کوئی جواب دیجی تو انہوں نے مجھے بلاک کر دیا تو میں نے بھی پھر بلاک کر کے دفعہ کیا ہے میں نے کہا جب سب سے پہلے میٹر کرتا ہے ا آپ کا بیہیور کیسے ہے کسٹمر کے ساتھ اگر آپ کو اپنے کسٹمر بنانے ہیں اور ویسے بھی نورملی بھی روٹین میں بھی آپ کو اپنا بیہیور اچھا کرنا ہے ازاری بتائیں مفت میں تو ہم آپ سے لے نہیں رہینا آپ مفت میں ہمیں دے رہے ہو میں آپ کو پیسے دے رہی ہوں آپ ہمیں سمان دے رہے ہیں مفت میں تو کوئی کام نہیں ہو رہا پھر اس طرح روڑی بیہیور کر کے تو کیا فائدہ ہے تو اچھا تو میرے تھرو دو سے تین کسٹمر ہیں جو ان کے پاس گئے تھے میں نے ان کو بھی منع کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی جو نا ان سے اب کوئی بھی چیز جو نا نہیں پرچیس کریں گے ظاہر بات ہے جب یہ میرے ساتھ انہوں نے ایسے کیا جن کو میں نے اپنے تھرو بھیجا تھا ان کے ساتھ بھی اگر یہ ایسے بیہیور کریں گے تو پھر نہیں اچھا لگتا میں نے کہا ان کو بھی منع کر دیا تھا اور ابھی میں نے کہیں سے آرڈر جو ہاں سے کیا وائے وہ تو بس سرویس کے ویسے میرے تک پہنچا نہیں باٹ وہ لیڈی جو ہے نا ان کا بیہیور پھر بھی بہت بہتر ہے بٹا کے دیکھتے ہیں لیکن اس لیڈی سے نا میں نے بالکل ختم کر دیا میں نے کہا اب اس سے تو لینے نہیں ہے اکسا ٹک ٹوک پہ بھی سامنے اس کی ویڈیو آجا نا میں ڈائریک سکپ کر جاتی میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی کہ انہوں نے کیا لگایا تو کیا نہیں کیونکہ بھئی میرا تو ہے گا اچھے سے بولو اچھے سے جواب دو بے شک آپ اگر میں نورملی بھی کسی سے ملتی ہوں میں کسی کو نہیں جانتی اگر وہ مجھے جانتی ہیں میرے بڑھوں کے تھرو یا جیسے بھی کر کے تو میں ان کو اچھے سے ملتی ہوں میں یہ نہیں دیکھتی بھئی یہ کون ہے کیا ہے میں بہت اچھے سے سلام دعا کرتی ہوں حال چال بھی پوچھتی ہوں ٹھیک ہے نا لیکن یہ یہ تو اترے کوئی بتمیز لیڈی تھی انتہا کہ بھئی انہوں نے تو اسے ٹک ٹک کر کے جواب دے دی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی اچھے تو ایسے سے زبان تو میرے موں میں بھی تھی بارہ انہوں نے جو ہے نا مجھے بلا کر دیا تھا تو میں نے کہا چلو چھڑو پر آپ کیا زبان گنڈی کرنی ہر چیز کا بدلہ لیا نہیں جاتا جس طرح کی ان کا بیئیور ہے نا پھر چار دنیا سے کاروبار چلتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں چلتے ہیں اچھا ایک تو یہ دی یہ اپن ہوئی بھی دکھا دیتے ہیں اب یہ کہیں پھسی ہوئی ہے یہ ٹوٹھنا جائے اس کو نا نکالنا پڑے گا دیکھا نا اس کا خوک جو ہے نا یہ پھسا بھائی تو میں زیادہ کھینچوں گی تو یہ نکل جائے گا اچھا یہ ہے میرا ٹوٹال جیولری کا پٹا رہا اور بھی ہے کچھ میری ویڈن کی جیولرییں پڑی ہیں وہ میں نیکس ٹائم انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی آؤ جی کوکڑ صاحب یلو آجا یلو آجا آجا ابھی دیکھنا ہے کیسے آئے گا اس کو دال جو نمکو ہے نا بہت پسند ہے اس کو جو نا یہ نمکو میر سے زیادہ پسند ہے جب میں نمکو کھاتی اس کو پتہ لگ جاتا ہے میں کھا رہی اور یہ آ جاتا رہا اور جتنی میرا نے کھا نہیں اس نے مجھ سے زیادہ کھا رہا ہے ٹھیک ہے جب میرے حزبن کھاتے نا میں ان کو کہتا ہوں آپ اس کو ہی دو کہہ نا ٹھیک ہے خود تو چیزیں کھاتے اس کو بھی ساگو چیزوں پر کوئی کہ دیکھو اس نے کھا لیا نہیں ہے یہ میرے موہ میں ہی ہونی ہے اس نے کھا لیا نہیں ہے صاحب نے اب اس نے چون چون کے نا ساری کھا لیا نہیں ہے تو میں اب جو نا اپنا یہ پٹارا سمیٹ لیتی ہوں یہ انشاءاللہ جو نا جو نا جو میری ویڈنگ والی ہے نا وہ پھر میں آپ سے نیکس ٹائم شیئر کروں گی اچھا یہ کچھ میری نا پرانی جوڑی ہے شادی والی کچھ رہ گئی اچھا یہ میری بہت پیاری اچھی سے نا پائل تھی ایک جو نا گم ہو گئی ایک جو نا وہ رہ گئے تو میں اس کو نا نیکلس ٹائپ جو نا بناوں گی پچھے کیلئے دوری لے کر آوں گی نا تو یہ نیک پر بہت پیارا لے گا اس کی چمک شائن ابھی تک نہیں گئی اور یہ میری پائل تھی اور یہ بہت پیاری تھی جس طرح یہ وڈیو میں لگ رہا ہے نا یہ واقعی اس طرح میں نے کوئی فلٹر شلٹر نہیں لگایا بھائی تو یہ بلکل ویسی کی ویسی ہی ہے تو یہ بہت پیاری شائن کرتی ہے ایسے اور یہ بہت تک کالی نہیں ہوئی یہ میں نے کراچی جاما مارکٹ سے لی تھی تو یہ بہت پیاری اور ابھی تک کالی نہیں ہوئی یہ دیکھیں اور کچھ میری براد کی جلری ہے رنگز ہیں کچھ مائیوں کی کچھ وریمے کی ساری رنگ جو ہے نا اس طرح کی پڑی ہیں جو کہ میں اب بلکل نہیں پہنتی کیا گر گیا بھار ہوا چل رہی شاید اچھا راست ہے نا موسم بہت پیارا ہے میں نے ویدر اپ ڈیٹ چیک کی ہے نائنٹی پرسنٹ چانس ہے بھارش ہو جائے کہ اگر بھارش ہو جائے تو نیکسٹ ویلوگ انشاءاللہ آپ کو تھنڈا 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 دیکھ کو چھنیں گے جو کہ مجھے اب نہیں پوری ہوتی اچھا چلنج جی آجنا کافی مطلب ہے خاصے ویلوگ جائے وہ لمبا ہو گیا بچے نہیں تو میں نے کہا اچھا چھوٹی سے اپنے جیلوری کی شاپن ہو جائے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ساتھ میں بتا دوں دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں اچھا اگر آپ کو میرے ویلوگ پسند آ رہے ہوں تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا کیونکہ اگر میں کوئی نچن ٹپن والے ویلوگ ڈالوں گی یہ ویڈیو بناوں گی تو وہ تو اسی لوگ ادھا تو رات وارل کر دوں گے جی میڑے جی میں سیمپل 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 فیملی ویلوگنگ ایزا ہاؤس وائی ویلوگ آپ کو بنا کے دیریں تو اسی پسند نہیں کر دیو پسند کر دیو تو اگوٹھا تو بکھا سوڑیو کس میں جس طرح اپنے رشداروں کو دکھاتے ہو اگوٹھا ہاں جو سڑتے ہیں ان سے اور ہم کو اگوٹھا دکھاتے ہیں ایسی جنرہ میرے چنل پر بھی آکے اگوٹھا دبا دینا صحیح ہے چلتے ہیں جی ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں پھر اللہ حافظ